یوسائیٰ پندرہ باب مواب کی بابت بار نبوت ایک ہی رات میں آر مواب خراب و نبود ہو گیا ایک ہی رات میں کھیر مواب خراب و نیست ہو گیا بیعت اور دیبون اونچے مقاموں پر رونے کے لیے چڑ گئے نبو اور مدبا پر اہل مواب بابیلا کرتے ہیں ان سب کے سر منڈائے گئے اور ہر ایک کی داڑی کاتی گئی وہ اپنی رہوں میں ٹاٹ کا کمر بند بانتے ہیں اور اپنے گھروں کی چھتوں پر اور بازاروں میں نوحہ کرتے ہوئے سب کے سب زارزار روتے ہیں ہسبون اور علیالہ و ویلہ کرتے ہیں ان کی آواز یہاں تک سنائی دیتی ہے اس پر مواب کے مسئلہ سپاہی چلا چلا کر روتے ہیں اس کی جان اس میں تھرسراتی ہے میرا دل مواب کے لیے فریاد کرتا ہے اس کے بھاگنے والے زگر تک اجلت شلی شیعہ تک پہنچے ہاں وہ لوہیت کی چڑھائی پر روتے ہوئے چڑ جاتے اور ہور و نائیم کی راہ میں ہلاکت پر وویلہ کرتے ہیں کیونکہ نمریم کی نہریں خراب ہو گئیں کیونکہ گھاس کملا گئی اور سبزہ مرچا گیا اور روئیدگی کا نام نہ رہا اس لیے وہ فراوان مال جو انہوں نے حاصل کیا تھا اور زخیرہ جو انہوں نے رکھ چھوڑا تھا بید کی ندی کے پار لے جائیں گے کیونکہ فریاد مواد کی سرحدوں تک اور ان کا نوہ اجلائم تک اور ان کا مادم بریام تک پہنچ گیا کیونکہ دیمون کی ندیاں لہو سے بھری ہیں میں دیمون پر زیادہ مصیبت لاؤں گا کیونکہ اس پر جو مواب میں سے بچ کر بھاگے گا اور اس ملک کے باقی لوگوں پر ایک شیر ببر بھیجوں گا